ایوب ستائیسوہ باب جو تئیس آیات پر مشتمل ہے اور ایوب نے پھر اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا زندہ خدا کی قسم جس نے میرا حق چھین لیا اور قادر مطلب کی سوگند جس نے میری جان کو دکھ دیا ہے کیونکہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتنوں میں ہے یقینا میرے لب ناراستی کی باتیں نہ کہیں گے نہ میری زبان سے فریب کی بات نکلے گی خدا نہ کرے کہ میں تمہیں راست چھہراؤں میں مرتے دم تک اپنی راستی کو ترک نہ کروں گا میں اپنی صداقت پر قائم ہوں اور اسے نہ چھوڑوں گا جب تک میری زندگی ہے میرا دل مجھے ملامت نہ کرے گا میرا دشمن شریروں کی مانند ہو اور میرے خلاف اٹھنے والا ناراستوں کی مانند کیونکہ گوبیدین دولت حاصل کر لے تو بھی اس کی امید کیا ہے جب خدا اس کی جان لے لے کیا خدا اس کی فریاد سنے گا جب مصیبت اس پر آئے کیا وہ قادر مطلق پر مصرور رہے گا اور ہر بد خدا سے دعا کرے گا میں تمہیں خدا کے برطاؤں کی تعلیم دوں گا اور قادر مطلق کی بات نہ چھپاؤں گا دیکھو تم سبوں نے خود یہ دیکھا ہے پھر تم بالکل خودبین کیسے ہو گئے خدا کی طرف سے شریر آدمی کا حصہ اور ظالموں کی مراس جو وہ قادر مطلق کی طرف سے پاتے ہیں یہی ہے اگر اس کے بچے بہت ہو جائیں تو وہ تلوار کے لیے ہیں اور اس کی اولاد روٹی سے سیر نہ ہوگی اس کے باقی لوگ مر کر دفن ہوں گے اور اس کی بیوائیں نوحہ نہ کریں گے چاہے وہ خاک کی طرح چاندی جمع کر لے اور کسرت سے لباس تیار کر رکھے وہ تیار کر لے پر جو راست ہیں وہ ان کو پہنیں گے اور جو بے گناہ ہیں وہ اس چاندی کو بانٹ لیں گے اس نے مکڑی کی طرح اپنا گھر بنایا اور اس جھومپڑی کی طرح جسے رکھوالا بناتا ہے وہ لیٹتا ہے دولت مند پر وہ دفن نہ کیا جائے گا وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور وہ ہے ہی نہیں دہشت اسے پانی کی طرح آ لیتی ہے رانت کو توفان اسے اڑا لے جاتا ہے مشرقی ہوا اسے اڑا لے جاتی ہے اور وہ جاتا رہتا ہے وہ اسے اس کی جگہ سے اکھان پھینکتی ہے کیونکہ خدا اس پر برسائے گا اور چھوڑنے کا نہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل بھاگنا چاہے گا لوگ اس پر تالیاں بجائیں گے اور سسکار کر اسے اس کی جگہ سے نکال دیں گے اور چھوڑنے کا مط Villa ڑا MOS